اسلام علیکم آئیم آسف علی شان تو آج ہم مزید آگے پانچ سینٹنسز سیکھتے ہیں کہ ان کو انگلیش میں ہم نے کیسے بولنا ہے اگر آپ نے انگلیش میں کہنا ہو کہ وہ کہاں تھا تو آپ اس کو انگلیش میں کہیں گے Where had he been Where had he been اگر آپ نے کہنا ہو جیسا کہا ویسا کرو جیسا کہا ہے ویسا کرو اس کو انگلیش میں ہم کہیں گے Do as you are told Do as you are told اسی طرح اگر آپ نے انگلیش میں کہنا ہو کہ میں اس بارے میں سوچوں گا over this matter تو سپوکن میں I کے ساتھ روی کے ساتھ will بولا جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ نے انگلیش میں کہنا ہو کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کہیں گے I did not recognize you I did not recognize you اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ تمہیں یہ خود کرنا چاہیے تو آپ اس کو انگلیش میں کہیں گے You should do it yourself You should do it yourself